اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے انسکراتے ہوں گے ہیپی ہیپی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کو جس کا نام ہے پاکستانی جینیس ریاکشن یوٹیوب چینل جو ہم لوگوں نے بنایا ہے آپ کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ سے پیار کرنے کے لیے آپ سے محبت پڑھانے کے لیے انفرمیشن کچھ ہمیں ملتی ہے کچھ آپ کو دیتے ہیں تو آج ہم بڑی مزیدار اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کے حاضر ہوئے آپ کے بارے میں تو ویڈیو کے جانے سے پہلے آپ خافظ بھائی یہ بات سنیں کہ ویڈیو کس موجود ہے ویڈیو ہے یہ لویسٹ پرائز لگزری یوٹھ کار انڈیا انڈیلی انڈلیو یس تو بڑا چرچہ سنا دلی میں بڑی سستی کر رہے ہیں بہت سستی کر رہے ہیں اب ہم نے پیچھے ایک دو ویڈیو بنائی تھے سب کہہ رہے تھے کہ آپ نا جو ڈلی میں یوٹو سستی کر رہے ہیں لوشٹ کار میں لوشٹ پرائز میں وہ اس پر ویڈیو بنائے ہیں ہم نے کہا جب آج اس پر ویڈیو بناتے ہیں ہاں جی تو یہ ہے حافظ بھائی میں آپ کا بھائی یہ ہے بھائی جب آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں ٹھوڑا اپنے بارے میں بطا ہوتا آپے آپ کی شاپ پڑتی ہے پشمیار پڑتی ہے بی جی ایٹھ مارکیٹ ہے پشمیار میں ڈی 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 مارکیٹ ہے اور ہمارا شاپ نومر ٹونٹی ہے ٹک ہے اور پریمیم نورمل ساری گڑیوں اپیل کریں ہمارکٹ سے بیٹے بلکل بیٹے بلکل رائیں گے آپ ہماری گارڈوں کے کئی بھی رائیں گے سارے تیلر اپنی او لکس پر گارڈیاں پوچھ کرتے ہیں او لکس آپ دے گیں ہمارا جو ہمارے جو بھی گارڈیاں ہوتی ہیں جو اسے ایرکی ہوتی ہے جو اسے ویرینٹ ہوتا ہے ہماری گارڈی ہوتی ہے وہ اپنے پرائس پر بلکل گست ہے اس ریٹ میں کوئی بھی دیلر نہیں دی رہا ہوگا جس ریٹ میں گارڈ دے رہے ہوگے تو سر نے بولا ہے ہم ایسا ریٹ دیں گے اس ریٹ میں کوئی نہیں دینے والا تو فرس ٹائم پنا رہا ہوں ویڈیو تک ویڈیو دیکھتے ہیں ان کے ریٹ جانتے ہیں اور پھر پتہ لگاتے ہیں کہ واقعی ان کے ریٹ بیٹیبل ہے جا نہیں ہے تو شروعات کریں گے سب سے پہلے مرسیڈیز مرسیڈیز ایکلاس ہے 2010 موڈل ہے اور یہ ایلیانس ہے لیو فیشنسی اور یہ سیکنڈ ڈالی نمبر ہے اور اس کا ہم نے جو پرائز رکھا ہے کافی بیٹیبل پرائز ہے آپ اس کا پرائز 2010 موڈل کا دیکھیں گے اس شیپ کا تو لوگ اس کے اراؤنڈ ساڑے آٹھ 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 نونون لاکھ رو مانگ رہے ہیں اس گاڑی کے ہم جو ہے اس گاڑی کو سات لاکھ رو بے گی دے رہے ہیں سات لاکھ رو بے گی دے رہے ہیں چلو راست میں آپ کو دوارا داتا ہوں ایکلاس 250 2010 موڈل آل ارینل پینٹ ہے گاڑی میں کچھ بھی repainted نہیں ہے ٹھیک ہے ڈون ایکسیڈنٹل آرینل پینٹ اوڈ مینٹینٹ گاڑی ہے اور میٹر کی گرنٹی لیتے ہیں میٹر کی پوری گرنٹی رہے گی اور یہ جتنی بھی گاڑی ہے سرویس ریکارڈ اس کا ہے بلکل صار آج کے در کسٹمر سے اتنی انٹلیجنٹ ہو گئے ہیں سب کو پاتا ہے کہ سر ہب سے پہلے لوگ کے اگر سے میٹر ہی گھوماتے ہیں تو اس چیز کے لیے بلکل بیفیقر رہی ہے جانسی بھی گاڑی ہنوڈم میٹر ریڈنگ بلکل جنرل رہی EQ اسیے ک grabی میٹر ni pun اس کا بھی میٹر ٹیمپڑ نہیں ملے گا اس گاڑی کی بات کی جائے رنگ تو کافی اچھا ہے بلیک کوکی لیکسھ ریکی گاڑیی ہے آپ کو شک Rohibi لایڈ کر مقوں cancelled اور ایک بات اور دیکھ رہا ہوں یہ لگجری گاڑی تو ہی ہے پلس اس لیندھ بہت بڑی ہے نا بلکہ ای کلاس کی لیندھ ہے کافی لمبی لیندھ ہے ای کلاس کی تو کافی اچھی لیندھ ہے اللہ بھی لگے ہوئے ہیں ٹیر بھی کافی اچھی کنڈیشن میں ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں انٹیریر تو ہی ہے اچھا پلس سن رکھتے ہیں یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ کسٹمر کوئی بھی ہو وہ یہ ہی چاہے گا یہ اچھی ہے کہ میں کوئی ڈرینڈل گاڑی پینٹ میلے ٹیچنگ نہ ہو جیسے ہی چیہے ہوں پنجاب کے کافی ان پرسے بہر جاتی ہیں تو ان کو جائی ہوتا ہے پنجاب کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی ان پرسے بہر آتے ہیں پنجاب کے ان کو گاڑی چاہی ہوتے ہیں اور ان کو گاڑی چاہی ہوتی ہے ان کو ری پینٹیڈ گاڑیاں نہیں چلتی تو ایک بات تینہ نے کلیر کر دی جو گاری ہے ایکچول گاری آپ کو دکھائے گی ہلکا بھلکا جان دنٹ ہوگا جان نشان ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا سیکنڈ اینڈ کارز میں مینے دکھا پینٹ بگرہ ہوگیا وہ سب تو تکو بیر کرنا بڑتا ہے but overall انجن وائز میکنیکلی نون ایکسیڈنٹل ان میٹر تیمپرنگ نہیں اور تیرز کی بات کیجئے سر تیرز بھی بلوکے ہیں تیرز بگرہ اچھے ہیں 50-60% ہے وہ ٹھیک ہے جیسا اور ریٹ کم کروا سکتے ہیں تو ہم ایسا ریٹ جو ہم بھی پتائیں گے ہم بلکل فکس ریٹ بتائیں گے ٹھیک ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ نہیں میں کو ہو سکتا ہے اسے سستی گاڑی مل جاتے کیونکہ دیلرز کرتے ہیں ٹھیک ہے تیرزے سات لاکر پہ ہم مانگ رہے ہیں تو یجیلی دیلرز کرتے ہیں ساڑھے سات لاکر مینچن کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کسٹمر کا نیچر ہوتا ہے سات لاکر پرائز ہے سیکنڈ اینڈ گاڑی ہے دو جار دس موڈل سرویس ریکارڈ ہے تھوڑا سا بتا رہا ہوں ہر گاڑی میں تھوڑا بہت آپ کو ٹچنگ ہوئے گیرہ دکھے گی ہر گاڑی میں تھوڑا بہت دکھے گا تو اس کے بعد چلتے ہیں آگلی گاڑی کی طرف یہ ہے پی ایم ڈیوڈیو سر یہ پی ایم ڈیوڈیو فائی سیریز ہے موڈل ہے bons موڈل ہے آگل گاڑی ملتی بھی سارا کچھ بلکل کمپنیٹ اپنا پیکیج دی رہے ہو اینے کے بااد اڈیشنوں پہ اکڑ چا کرنا ہی کچھ بھی آگر کسی ملتی بھی ہو تو ہاں پہ یہاں پہ ٹرانسور فیسلیٹیز بھی ساری ہے اور یہ جو گاڑی نمبر سارت ہے یہ اپنا ڈیل ہے ہاں جی ڈیلی نمبر گاڑی اچھی لگ رہی ہے تھوڑا سا میں یہاں اس کی سائیڈ پوزیشن دیکھنا چاہوں گا اور اس کا انٹیریر رو سر کافی اچھا رکھا میرے گیال سے بلکل سر یہ بیج انٹیریر ہے اس گاڑی کا ٹھیک ہے اور آپ کو انٹیریر دکھا دیتے ہیں ایک بار گاڑی کا تو ایک بار ہم انٹیریر بھی دیکھیں گے آپ ہی چکروں تین بٹنز بغارہ سارے اس کے ٹھیک ہے ہمارا رنگ ہے یہ ہمارا ہے بلیو رنگ سر اس کی ہم نے ڈیمانٹ کیا ہے سر اس کی ہم نے ڈیمانٹ کیا ہے ہم نے فکس پرائز رکھا ہے اس کا سر نو لاکھ رو گئی ڈیمانٹ کیا ہے کہ یہاں پہ ریٹ سستہ ہی ہے لیکن یہ گاڑی 10 لاکھ سنیچے آپ کو مل رہی ہے جیسے کہ آپ نے سات لاکھ پوری مارکیٹی ہو ہے گریپوری گرینٹی آپ کسی بھی ڈیلر کا پیج کھول کے دیکھ لیجی ہے کسی بھی ڈیلر کی ویب سیٹ بھول کے دیکھ لیجی ڈوہیل ایکس پر ٹرائے کر لیجیے 2011 موڈل اس شیپ کی نیو شیپ کی بیم ڈوڈیو نو لاکھر میں کوئی بھی نہیں بیچ رہا ڈیلر کی رہا ہے تو 100% گاڑی میں کوئی پروبلم ہوگی یا نقصان ہوگا یا مکانی کے لیے کوئی دکھت ہوگی ہماری گاڑی ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے ڈیلر کی ریز موڈ گاڑی ہماری ساری تو آپ یہاں پہ جب جرور ویزیٹ کرنا ایک بار یہ اگر آپ سیکنڈا ہن گاڑی لینا جاتا ہے کہ یہاں پہ پریمیم رین ساری آپ کو ملے گی پلس آپ کو ملے گا اس کے بعد ایک اور پریمیم گاڑی دکھا رہے ہیں لینڈ روور کی سر لینڈ روور فری لینڈر 2 ہے یہ 2012 موڈل ہے ڈا سیکنڈ ڈونر ہے اس کا نمبر ہے یوکی ڈیرو ایٹ ہے ہاں جی ہوترہ کند نمبر گاڑی ہے ہری دوار کی گاڑی ہے یہ ڈا سیکنڈ ڈونر شپ ہے ایک گاڑی جو ہے موڈیفائی ہو رکھی ہے اس پہ جو ہے راپنگ کروا رکھی ہے گراپکس لگایا ہے ہنجی اور یہ یوکی نمبر گاڑی ہے دونوں کی ایسے ایویلیبل ہیں بیٹھ سرویس رکارڈ ڈریون ہے ٹائر وگارہ آلموست 80-90% ٹائر ہیں ٹائر وگارہ یہ گاڑی ہے جب سٹارٹنگ میں ہی تھی انہوں نے دھوم مچا دیتے ہیں ابھی بھی دھوم مچا دیتے ہیں ابھی بلکل لینڈ روور انڈ روور انڈ روور ان کی تو بہت ڈیمانڈ ہے آپ کو بکر کلاس چاہیے نا تو آپ یہ برینڈ میں جا سکتے ہیں بلکل میں ڈبل سنروف آتی ہے اس گاڑی میں آٹومیٹک گئر شفٹی تو بکھر پڑی گاڑی میں ساری آٹومیٹ ہوتی ہیں ڈبل سنروف آتی ہے اس کی چھوڑی ایلیگنسی تھوڑی گاڑی ڈبل سنروف اچھی لگتی ہے انٹیریر وگارہ گاڑی کا اور اس کے بعد کوئی ڈیشنل جیسے آفتر مارکٹ یہ کام ہو رکھا ہے اس گاڑی میں اور بھی کچھ ہو رکھا ہے سر کچھ بھی نہیں کروا رکھا ہے اس کے اندر جو بی سی کے لیگ ہے اس کے لوئیز وگارہ جن سب نے گاڑی کی تھی انہوں نے ہی تھوڑا کروا رکھے ہیں سر ریپنگ تو کافی اچھی انہوں نے کر رکھی ہے مینٹ کے اندر آنا اس کا رنگ ہے گریہ پلس میں ٹیئر بھی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے لوئیرم لگوائے ہیں انہوں نے لوئیز بلاک کروا رکھے ہیں اس کے جو ٹیئرز اب دیکھو گی انہوں نے سارے چاروں پانچھوں ٹیئرز چینج ہے ہنڈڈ پوسنٹ ٹیئرز ملک ٹیئر پہ بھی بڑا خرچہ گھر ہیں انہوں نے ٹیئر بارہ 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 اندر بندر ہزار پہ کا ٹیئر ایک ٹیئر ہے ہمیں سر جیسے جس کنڈیشن میں گاڑی آتی ہم ایکزاک اسے کنڈیشن میں ٹیئر ہے ٹرے سکسٹی میں یہاں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں پوری گاڑی ہے اور یہ UK نمبر گاڑی ہے ٹیئر ایڈیشنال ان کے ایڈ آن ہی ڈا او رکھی ہے پلس UK نمبر میں جیسے ڈلای نمبر گاڑی ہے ڈلی نمبر گاڑی ہے ان کی جو ویریٹی ہے وہ دسل ہوگی سلام ہوگی ہے ڈسل ہوگی ہے ڈسل ہوگی ہے میں虎 سوڑا پلس پائنٹ ہوگی یہاں پہ ہمیں تک کر رہے ہیں یہاں تک تو میں سمجھ آئے گی ان کی باتوں میں سچائی ہے اب جیسے پینٹ ہو رکھا تو موہ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی پینٹ ہو رکھا ہے آپ سے چھپائیں گے کچھ نہیں کی نہیں بھئی ہے سب کچھ ایسا ویسا ہے جو ایکچول ہے وہ آپ کو ایمیز شو کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسٹمر آلریڈ آر این ڈی کر کے دس گاڑیاں دیکھتا ہے پھر آتا ہے تو اب بات کرتے ہیں ایک بار ایر نمبر بتا دو اس کا پرائز بتا دو سر یہ دو ہزار بارہ موڈل ہے سیکنڈ اونر ہے یہ گاڑی چل گی ہے اراؤنڈ ایک لاہ کمپلیٹ چل گیا سوٹ سرویس رگاڈ چل گیا ہے انشورنس اس کی ویلیڈ ہے دونوں کی اس کی ایویلیبل ہیں اور یہ گاڑی سر ہم دے رہے ہیں فکس پرائز گاڑی سر ساڑھے نو لاہ کرو پہ ساڑھے نو لاہ کرو پہ یعنی کی لگجری گاڑیاں میں تین دکھا چکا ہوں ابھی بھی دس لگ ہم نے پورا نہیں کرا تو اسی ویڈیو بھی لاڈ گاڑی دکھائیں گے یہ بھی ہماری لینڈ روبر ہے لیکھ سکتے ہیں وہ ویسے ایکچوال کلر وائٹ تھا سر اس میں میٹ ہو رکھا ہاں جی یہ وائٹ کلر ہے لیکن اس میں میٹنگ کرو رکھی ہے گری رنگ کی میٹنگ کرو رکھی تھی وائٹ رنگ کی بھی اب یہ پروپر ہے بلیک رنگ دو سر اس کے بار میں تھوڑی الفرمیشن ہو جائے برگو سر یہ لینڈ روبر پی لینڈر 2 یہ بھی لینڈر 2 ہے دو نو سیم کارڈ ہیں جس کی یہ سیکنڈ ڈونر ہے اور یہ والی فرسٹ ڈونر ہے بلیک کلر ہے آل ارینال پینٹ ہے گاڑی میں کچھ بھی ریپینٹ نہیں ہے کمپر دو بمپر کٹی ارینال ہے اور اس کی ورنشپ فرسٹ ہے یہ فرسٹ ڈونر ہے یہ والی سیکنڈ ڈونر ہے ہمارے دونوں سیم ہے برینڈ ہمارا سیم ہے وہ سیکنڈ ڈونر ہے یہ پرسٹ ڈونر ہے ہمارا پاس سیم برینڈ کی چوئیس بھی ہے اب اس کے لیوانے باتا ہے جائے گی سر اس پہ بھی ڈبل سنروف آتا ہے ملکو سیم ڈبل سنروف آتا ہے ملکو سیم پیچر ہے جو سنوانت پلی گاڑی میں پیچر دے سیم پیچر اس میں اپر ڈیفرنٹ یہ ہے یہ سنگل ہے وہ ڈبل ڈبل سیم پیچر ہے اس کی بھی دونوں کیز ہے پلین شورت ہے گاڑی بھی اراؤنڈ نائنٹی سیکھ سینٹی سینٹی مار دی ہے اس نے بھی سینٹری مارنے والی ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا گاڑی لے کے جانے اس کے بعد چلا ہو اس کے بعد سینٹری آپ نے مار لینا بیسی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ گاڑیاں تھی چلی ہوتی ہیں بگ لاک کیونکہ جو اتنی بڑی گاڑی لے گا ڈیلر سے گڑتے ہیں میٹر ریورس کرا دیتے ہیں لیکن وہ چیز پکڑی جاتی ہے جو بندہ اتنے پیسے انویسٹ کرے گا گاڑی پر وہ سرویس اسٹری وغیرہ پوری اپنی ساٹسفرکشن کرے گا اس کے بعد ہی لے گا تو جتنے کلومیٹری ریٹنگ بتا رہا ہوں وہ جنوین کلومیٹری ریٹنگ ہے کئی لوگوں کو لگتے نہیں ایک لاک چل گی بہت زیادہ چل گی تو ایک لاک ان گاڑیوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ان گاڑیوں کو آپ ٹائم لی کمپنی سے سرویس کرا رہے ہو ایک لاک کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہے ان کے لئے کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے سر ہر گاڑی کی ڈیٹیلنگ دے رہے ہیں پلس ایکچوال شکل بتا رہے ہیں کی کیسے کیسے گاڑی میں اگر تیچنگ ہے جا پینٹ ہے جا کچھ بھی ہے سر بات کرتے ہیں گاڑی کی یہ بھی دو یار بارہ یہ بھی دو یار بارہ اس کا کیا پرائز ہونے والا ہے سر جی اس کا فیکس پرائز رہے گا ہمارا دس لاکروں فیکس پرائز یہ اولرشپ فرسٹ ہے اس کی آپ کو سٹیپنی دکھاتا ہوں گاڑی کی ملک تائرز سٹیپنی تو بلکل انجوز ہے ایک بار ہم کو بھی چک کریں گے آپ پورا اوورال ویو دیکھ لو گاڑی کا اور سر مجھے اثر کو لگ رہا ہے آؤ سر آپ بھی آؤ اور یہ مجھے اثر کو لگ رہا ہے کہ سارو اورینال پینٹ ملا آنٹ اچھا سر بلکل سر بات کر رہے تھے ٹائر کی تو ٹائر میں چیک کروانا چاہوں گا تو یہاں پورا چیک کر لو سٹیپنین لکھا مجھے کی اکھا ملا بھر جاری پیٹ کھی نہیں کیا برو ہوں سر اسکا تصو نمبر بڑھا بیات پیٹ ہے کہ نمبر بھی اس کا کافی اچھا ہے 1900 نمبر گاڑی ہے اچھا ٹوٹی نئیم بلب پر رجسٹر ہے گاڑی ہے بیگا تو یہ تو پنجابیوں کی بھلے بھلے ہوگی ہم چھتے ہیں شکی نے انجوز ہے ایک تو نمبر بڑھا چاہیے کالا رنگ چاہیے گاڑی بہت اچھی لگی ہے مجھے پورا میں نے 360 اینگل آپ کو دکھا رہا ہوں ٹائر ویگارہ بلکل اکسٹیریر بلکل اے ون گاڑی چاہے دو جار بارہ ہے پر اچھی کاسی انہوں نے منٹین کری ہوئی ہے انٹیریر بھی کافی اچھا ہے تو دس لاکھ مقدر بہت اچھی اپٹیل لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سر یہ تو اپنے چار گاڑی دکھائی سٹوڈیو میں اس کے علاوہ گاڑی بہت بہت بڑا ہے ہمارے پا گاڑیوں کا آراؤنڈ اس کے علاوہ ہمارے پاس 20-25 گاڑیاں ہو رہے ہیں لیکن ابھی لوگ ڈون کے کر کے اپنے ابھی آفیس ابھی سٹارٹ نہیں گرا جس گاڑی کے جس گاڑی کے کسٹمر آ رہا ہوتا ہے وہی گاڑی ابھی ہم نے صرف یا واقعی ساری گاڑی ہمارے پارکنگ میں گاڑی ہوئی گا تو ان کے پارک میں بھی بھی لے کے جاؤں گا آنے والے ٹائم پہ فرس ٹائم آن یو ٹیو برینڈ نیم ہے رائٹ چوائز پڑھتا ہے پشی وی آر میں ڈسکرپشن باکس میں سارا کونٹیکٹ نمبر اڈریس مینشن کر دوں گا جو ریڈ بولا ہے وہی ریڈ ملے گا اس سے اوپر سار آپ کو نہیں دیں گے اب سر بات کرتے ہیں سروس کی برینڈ میں کیا سروس آویلیبل ہے سر ٹرانسر سروس آویلیبل ہے ٹھیک ہے پلس ہم گاڑیوں کی وارانٹی بھی دیتے ہیں 3 months وارانٹی بھیل جائے گی گاڑی کے آپ کو الگ الگ چارجز ہیں وارانٹی اس کے اس کے علاوہ ہم ابہ فلال ابھی پہن انڈیا کے سروس تو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ڈیلی انسی آر کی جو ڈیلی انسی آر کے انٹرسٹڈ بائرز ہیں ان کے لئے ڈیلی لون مگر ہم ازیلی کم ریٹ اف انٹرسٹ پہ کروا جائے ڈیلی کاریں دیکھیں ریٹ دیکھیں اب جو ریاکشن ہے وہ بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ریاکشن ریاکشن کا باپ جے جے بھائی ڈان کیونکہ جے جے بھائی شاکٹ ہو رہے تھے نہیں نہیں شاکٹ نہیں ہو رہا تھا میں اس کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم نے گاڑی لینی تھی آج سے تقریب میں کوئی سال ایک سال سال پہلے کی بات ہے ہم دون نے گاڑی لینی تھی ہمیں گاڑی پسانت پسانت آئی تھی سینٹرو سینٹرو گاڑی تھی تو کونسا مادل تھا سینٹرو تھی میرے ساتھ دو تین مادل تھا دوزار دو مادل تھا گاڑی کا اور بس کام کن بھی کروانے والا تھا اس کا کام اتنا تو نہیں کروانے والا تھا لیکن دو تین مادل تھا تو اس کا اس نے ہم سے مانگا تھا ساڑے چار کام اس کا ہونے والا تھا ساڑے چار لاکھ اس نے مانگا تھا کام اس کا ہونے والا تھا سینٹرو گاڑی تھی دوزار دو مادل تھا ٹھیک ہے جی تو میرا دل نہیں مانا میں انتے سوچا نہیں رہی مگر یہ جو لگزری گاڑی دیکھ رہا ہوں نا میں بی ایم ڈیو ہو گیا یا وہ یہ لینڈ کروزر ہو گئی یا وہ دوسری گاڑی ہو گئی یا ایم پرسیول یا کہ دوزار دس مادل دوزار گیارہ مادل دوزار بارہ مادل مادل کوئی بھی دس لاکھ سے اوپر گاڑی نہیں گئی یا اب یہ لگزری گاڑی ہے اور یہ لاسٹ گاڑی اس نے جو دکھائیا میں یہ والی یا میں احران ہو گئے ہوں اس بات پر کہ یہ دیکھ لیں کہ ٹوٹل جینورن گاڑی ہے انٹچ گاڑی ہے انشورنس بھی ہے اس کی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو ہر چیز کلیر ہے ٹھیک ہے جی اور دو ہزار بارہ مادل ہے اور وہ دس لاکھ کہہ رہا ہے فائنل یار یار مجھے سمجھ اس کو کہہ رہا ہوں کہ یار سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بتا رہے ہیں مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنے یار میرے اور ریٹ پتہ کیوں کام میں ادھر ایک تو وہ بتا رہا تھا کہ ادھر بھائی اس نے کمیٹر میں بتایا تھا کہ اس نے دو ہزار دو تین مارل سینٹرو اے سی سی مجھے ہیں جی چلو اچھی کنڈیشن میں کہتا ہے میں نے پندرہ ہزار کی لی گے انڈیا ہوں پندرہ ہزار کی لی یار اگر ہم یہ بات کوئی کسی کو ادھر بتاتے ہیں نا وہ میں کہتا ہے تم باغل ہو ریل میں میں نے دو تین آدموں کو بتا ہے انہوں بھائی جو نے مزاک کیتا ہونا تھا نا کہ میں نے مزاک کیتا ہونا اے دی پہ پندرہ ہزار دی جا رہے ہیں اور نہیں درسل پتہ کیا بات ہے ادھر گاڑیوں کی لیمٹ 10 سال پندرہ سال ہے یار پندرہ سال ہزار ہے اس کے بارے ہوگا کہتا ہے کبار میں بیچو پندرہ بیچو چلانے نہیں دیتے ہیں چلانے ہو جاتا ہے پندرہ 20 سال سے زیادہ لیمٹ نہیں ہے انڈیا یا تو پانچ سال اور ایکسٹرہ کر لانے ہیں پانچ سال اور ایکسٹرہ لے گے 20 سال کر لانے ہیں تو 20 سال گڑھی چل جائے تو دا سکتے چینہ دی موٹس آگل اپنی 20 سال بار اپا لئیے تے وہ پندرہ دارہ دی مل دی چینہ دی موٹس آگل او گڑھی لے گڑھی لیا یار نہیں ہے انہوں نے کمینٹ چپس آگ کیتا ہونا باکہ یار آیا گڑھیا یار سمجھ تو باہر آکے لگزری گڑھیا ہائی خواہ دی رہا یار دوزار داس گیارہ بارہ مادل ہے یا پرانے ہیں پھر کوئی بھی ایک لکھ کلومیٹر نہیں چل گئی ایک اور پاس پھر میں نے اسے یہی چیز ثابت کرنے کے لئے میں نے کہا اس نے پندرہ دار کے لئے اس نے مجھے کمینٹ کیا تو میں نے کہا اوہ مانے نا پھر میں نے کہا کیا اوہ الیکس کھولا انڈیا کا اوہ الیکس انڈیا کا کھولا بھائی ہونڈا سیٹی دوزار آٹھ مادر ڈیڈھ لہگ ڈیڈ 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 اگر آپ کو مزاقہ رکھا تو یہ کہا جو میں نے ہوا لیکس انڈیا کھولا تیرے موبیل پر کھول دیتا ہوں ہندوستان کافی وجہ پاکستان اور تین گوڑا زیادہ وجہ ہوا پھر آبادی بھی ہنی زیادہ پھر انہی ریلیف یار انہی سستیاں چیزاں مل دیا بھی یا سمجھ دو کرنا سا دھلوستان مہرگانہ پھر انہی سبدیدل کرتا ہوں لوٹ مار کریں جاؤ مگر میں یہ کہل کرتا ہوں کہ انڈیا میں انہی سستی گھڑی انہی سستی ہوئے تھے ہر اگر انہی سستی پاکستان چا ہوئے نا میں کہنا کوئی بندہ موٹر سے گھڑی دے کوئی بندہ نہ موٹر سے گھڑی دے ہر بندے کو گھڑی ہوئے سبزیاں ویچنیاں ہوں نا تکارہ دے چین گھڑی دے ہر سبزیاں ویچنیاں ہوں نا کہ جیدہ آج کا لے ریڈی دے گھر موٹ سکتے لائے ہوں لے سبزیاں اور پھر کار لان ہے پیچھے پاہنے ڈی لگی ہوئے ریڈی دے گھر رکشے بند ہو جانا اور بندے وہ کار ہو گئے اور کی یہ کل کرتا ہوں انہی سستی ہوں بس سوچی جا سوچی جا سوچ رہا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کو کسی لگی تو سے دسنا واں تو یار واقعی کسی سوچ رہا ہوں تو یار ابھی تو ہم نے لگسری دیکھی ہیں لگسری گھٹیاں سستیاں سوچ رہا ہے تو دوسری دیکھنی ہے جو پندھنا دار میں آتی ہے تو میں تو ویسے مشہر سکتا ہمیں آپ نے لے کہ سینٹ ضرور کرنا ہے جو پندھنا دار میں دی دار میں پچاس دار میں ملتی ہے کیونکہ ایدھر ایدھر نا جو مارک سی سزوکی ہے نا وہ یارہ بارہ 50 سال ہوں پھاری ڈیو دنیا چھاڑی موجود دیکھیں جہا رہی جواب جو ہر بندہ کار خریدے کوئی بھی بغیر کار تو نہ روے تو تب تک کار خریدے ہو پہلے پہلے خیار رکھنا ٹھیک ہے جی تے اپنا کرونا ورشتوں محفوظ رہنا ہوں ملتے ہیں انگلی ویڈیو چھے اللہ افیس